نمسکر ویلکم بیک ٹو چینل سوگت ہے آپ کا ایک نئے ویڈیو میں اور سوگت ہے آپ کا ایک سیٹرڈے ماننگ میں ابھی بج رہے ہیں صبح کی نگ پک پونے چھے پانچ بجے میں اڑ گیا تھا اور جم جانے کی تیاری چل رہی ہے I think I should be ready in 10 minutes but I thought کہ میں آپ سے کچھ بات کروں میرے دماغ میں ایک خیال آیا تھا آج میں دیر تک سونا چاہتا تھا کیونکہ میں کافی تھکا ہوا تھا منڈے تو فرائیڈے میرا ہفتہ کافی بیزی رہا اگر آپ پشلی بلوکس لیکھ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کیسے میرا ورک شیڈیول بڑا بڑا ایرائٹک ہو گیا ہے صبح ساڑھے پانچ مجھے کام شروع کرنا پڑتا ہے اور میں جم شام کو جاتا ہوں تو میں نے سوچا تھا کہ میں سارے سنڈے ریسٹ لوں گا تھوڑا دیو تک سوں گا اس کے بعد جم جاؤں گا لیکن میری نیند پونے پانچ بجے فور فوری فائی پہ اپنے آپ کھل گئی جس ٹائم میں روز اٹھتا ہوں میں نے پش کیا اپنے آپ کو میں دوبارہ سو جاؤں لیکن میں نہیں سو پایا اب جنرلی کام کے ساتھ تو ایسا نہیں ہوتا اگر آپ کو کام نہیں ہے تو آپ کو نیند آ جائے گی لیکن میرے دماغ میں ایکسائٹمنٹ تھی جم جانے کی میرے دماغ میں خیال چر رہا تھا آج کی پش ورک آؤٹ کا جو مجھے بہت پسند ہے اور سب سے زیادہ مجھے موننگ میں ورک آؤٹ کرنا بڑا پسند ہے تو اس وجہ سے اُس ایکسائٹمنٹ کے مارے میں نے پندرہ منٹ اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کری کہ میں ایک دنڈھنٹا اور سو سکتا ہوں میرے پاس ٹائم کی لیوریج ہے لیکن میں سو نہیں پایا ایونچولی میں پانچ بجے آئے گاٹ آؤٹ اوپ دو بیڈ کیونکہ میرا من بہت زیادہ کر رہا تھا جم جانے کا اُس نیند کی حالت میں بھی and here I am سپنگ this cup of coffee and getting ready to go to the gym but the point is اگر میں اس کو relate کرنا چاہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ جو چیز ہم really کرنا چاہتے ہیں اسے ہمارا پورا سسٹم چاہے physically آپ کی باڈی چاہے mentally آپ کا mind synchronize کر کے آپ کو یہ message بھیجتا ہے کہ چلیے یہ کام کرنا جائے اور خوشی سے میں اس کو relate کروں گا ایک بہت اچھی philosophy کے ساتھ ایک یہ کتاب ہے Simon Sinek کی Simon Sinek صاحب ایک بہت بڑے بہت famous guru ہے آپ نے سنا ہوگا ان کے بارے میں پہ ان کے میسے جیازہ تار مارکٹنگ وغیرہ کے لئے ہوتے ہیں تو میں نے ان کے کافی تیڈ ٹاکس اور یوٹیوب پہ ویڈیو سنے تھے تو میں نے ان کی کتاب کھری دی یہ بہت زیادہ famous کتاب ہے start with a why کہ reason کیا ہے آپ کا کچھ بھی شروع کرنے کا یا کچھ بھی کرنے کا اس میں انہوں نے ایک موڈل سمجھایا ہے جو مارکٹنگ کے فیٹ بیٹھتا ہے انہوں نے ایکزامپلز دیئے ایپل کے رائیڈ بردرز کے رائیڈ بردرز تھے جنہوں نے پہلا ایروپلین منایا تھا اور انہوں نے ایک سرکل دکھایا ہے یہاں پر جس کے سب سے باہر ہے what بیچ میں ہے how اور سب سے اندر ہے why تو ہم زیادہ تر بات کرتے ہیں what اور how کی کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں ہم جم جانا چاہتے ہیں how ہم کپڑے بدل کے وہاں جا کے ایکسرسائز لگانا چاہتے ہیں but the main point is the inner circle why کیوں جانا چاہتے ہیں آپ جم آپ کا پرپس کیا ہے جم جانے کا تو although یہ ایک مارکٹنگ کی بک ہے اس سے فٹنس کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے اگر آپ فٹنس کے بارے پہ پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب کتا ہی مت خریدے گا لیکن یہ پرنسپل میرے صبح اٹھنے پہ بلکل اپلائے ہوتا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے what i want to do مجھے پتا ہے how i want to do it مجھے جم جانا ہے اور وہاں جا کے کیسے ایکسرسائز لگانی ہے لیکن why وہ بجے ہے وہ سرکل ہے جس کی بجے سے میں پانچ بجے اٹھا اور آج یہاں بیٹھ کے آپ سے باتیں کر رہا ہوں اور میرا why ہے کہ میں جم کیوں جانا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے جم جا کے بہت اچھا لگتا ہے میرا روم روم میری پوری باڈی بہت خوش ہوتی ہے جم جا کے مجھے بہت پوزیٹیوٹی ملتی ہے جم جا کے میں بہت زیادہ انجوئے کرتا ہوں یہ ایک ڈیٹھ گھنٹے کی میں پورے دن میں ویٹ کرتا ہوں چاہے مجھے یہ ٹائم کبھی بھی ملے ہاں میرا پریفرڈ ٹائم جم جانے کا سویرہ ہے لیکن شام کو بھی میں دکھی ہو کے جم نہیں جاتا i am really happy i really enjoy it آپ میرے سے ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں آپ کا why ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ فٹنس کے بارے میں سوچتے ہیں تو what اور how سے زیادہ why پر فوکس کیجئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے رننگ کرنی ہے یوگا کرنا ہے کیسے کرنا ہے کہ انسٹرکٹر ہائر کرنا ہے آن لائن کلاس لینی ہے نہیں why سے سٹارٹ کیجئے کہ آپ کرنا کیوں چاہتے ہیں آپ پتلا ہونا چاہتے ہیں یا آپ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں یا آپ کے کالنی والے یہ کر رہے ہیں آپ کے فرنڈ ایسا کر رہے ہیں اس لیے آپ کرنا چاہتے ہیں what is your why اور وہ why بہت جنوین ہونا چاہیے آپ کے لئے جھوٹ مل بولو اپنے آپ سے یار ایم ریلی موٹیویٹیڈ اور مجھے بہت مسکلر ہونا ہے یا مجھے سب سے فٹس بندہ ہونا ہے یہ میں ایسپائر کرتا ہوں نہیں جو سچ ہے میرا سچ یہ نہیں ہے کہ مجھے I want to be the biggest person in the room or the most muscular person in the room نہیں میرا پرپس ہے مجھے مزہ آتا ہے مجھے جم جا کے مزہ آتا ہے مجھے اپنی مسل کو سٹیمولیٹ کرنے میں اپنے آپ پہ پر پریشر ڈالنے پہ مزہ آتا ہے وہ جو ایڈرین یہ میں ورڈ کبھی ٹھیک سے نہیں بول پاتا ایڈرین رش مجھے جم میں ملتا ہے میری باڈی میں میرے مائنڈ میں انمیشت ہوتا ہے میری لئے وہ میریٹیٹیو سٹیٹ ہوتی ہے میں کبھی بھی کسی ویڈیو میں ایکسپلین کر بھی پاہوں گا کہ نہیں لیکن that is my why تو اگر آپ جم جانا چاہتے ہیں یا آپ کا کوئی بھی goal ہے فٹنس سے ریلیٹیڈ for that matter in life if you have any goal you find your why یہ کتاب اگر آپ مارکٹنگ وغیرہ میں بلکل پڑھئیے but ان کے تیڈ ٹاکس سنیے گا اس بارے میں آپ کو سمجھ آئے گا کہ why کیوں important ہے اور بہت زیادہ relevant examples دیئے ہیں انہوں نے تو بڑے مزدار کس سے بڑی مزدار کتابیں ہیں ان کی تو پڑھئے اگر آپ کو ٹائم ملے تو لیکن اپنا why ڈھونڈیے اور مجھے کمنٹ کر کے یا انسٹا پر ڈی ایم کر کے اپنا why بتائیے میں نے اپنا why آپ کو بتایا تو آپ کی باری اپنا why مجھے بتانے کی اور میری باری کپڑے بدن لے کی کافی پی اور جم جانے کی آج ہم لگائیں پش ورک آؤٹ بھائی ساڑھے چھے بجرے سب سورے جاگو جاگو دنیا والو سہر پر نکلو باک کرو بھائی آم کرو ایک ہی بھائی جا رہا ہے یہ بھی شاید میٹر ہو جا رہا ہے موسیقی 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 صبح کے ورک آؤٹ کی بات ہی ہے یہ میری پرسنل پریفرنس ہے مجھے صبح ورک آؤٹ کرنے میں بہت مزا ہاتا ہے اور مجھے صبح ورک آؤٹ کرنے کا موقع اب صرف سیردے سنڈے ملتا ہے تو میں بہت خوش رہتا ہوں کل رات کو میں لیٹ سویا تھا پانچ گھنٹے سو ہیں لیکن میں بہت زیادہ فریش ہوں بہت مزا آیا مجھے اب ہم واپس آتے ہیں اسی ٹاپک پر سٹارٹ وید وائے تو سائیمن سینک صاحب کی فلوسفی اس کی مجھے لگا آپ کے ساتھ ایک دو چیزیں اور شیئر کرنی چاہیے انہوں نے کچھ ایگزامپلز دیئے تھے شاید آپ اس سے ریلیٹ کر پائیں کچھ ایسے برینڈز ہیں جیسے ایپل انہوں نے ایپل کا ایگزامپل کئی جگہ دیا ہے کہ وہ ہمیشہ وائے کے بارے میں سوچتے ہیں اگر آپ باقی کمپیوٹر کمپنیز کی بات کریں یا تکنالوجی کمپنیز کی بات کریں اپل نے سب سے پہلے لیپٹوپ بنایتے ہیں تو اگر آپ ان کے کمپیوٹر دیکھیں اس ٹائم کے ایچ پی کمپک لینووو یہ سب ساری کمپنیز صرف ایڈورٹیزمنٹ میں بتاتی تھی کہ وہ کیا بناتی ہیں what do they make and how do they make it کہ وہ سب سے بڑیہ کمپیوٹر بناتی ہے how اس کے اندر یہ چیزیں لگتی ہیں یہ مٹیر لگتا ہے یہ پروسیسر لگتا ہے اپل نے ہمیشہ وائے پہ فوکس کیا کہ وہ کیوں بنا رہے ہیں جو بھی بنا رہے ہیں اور وہ ہی انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ وہ تکنالوجی بنا رہے ہیں تاکہ ہیومن ریس کو اور کمپرٹ ملے we go to the next level تکنالوجی ایوال تو انہوں نے آئی فون بنایا آئی پوڈ بنایا آئی میک بنایا کافی چیزیں ڈیولپ کری آپ کو پتا ہے اپل کے بارے میں مجھے بولنی کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ ان کی ایڈورٹیزمنٹ فیلوسفی دیکھیں وہ لوگوں کے ساتھ کیسے کنیکٹ کرتے ہیں وہ یہ نہیں بتاتے کہ آپ ہمارے لیپ ٹوپ لیجیے یہ سب سے بڑیہ لیپ ٹوپ ہے ہم لیپ ٹوپ بناتے ہیں ان کے اندر یہ چیزیں لگاتے ہیں آپ کبھی بھی ایسی ایڈورٹیزمنٹ نہیں سنیں گے سمیلرلی انہوں نے ایک ایگزامپل اور دیا تھا رائیڈ بردرز گار رائیڈ بردرز گریب کسان تھے امریکہ میں جنہوں نے پہلا ایروپلین بنایا تھا تھوڑی دیر کے لیوڑا تھا انہیں اس بات کے پیسے نہیں ملے تھے انہوں نے اپنے گاؤں سے پیسے جوڑ کے یہ ایروپلین بنایا تھا اور انہوں نے کوئی پرچار نہیں کیا تھا کہ ہم کیا بنا رہے ہیں کیسے بنا رہے ہیں وہ صرف ایروپلین بنانا چاہتے تھے تاکہ تیکنالوجی آگے بڑھے human race آگے بڑھے اور وہ اس سے سکسیسفل ہوئے پھر اس پروٹوٹائپ کو obviously اور develop کیا تاٹا سٹیل کا بھی ایگزامپل دیا ہے تاٹا سٹیل کا ایک ایڈوڈیزمنٹ بہت پہلے آتا تھا شاید آپ کو یوٹیوب پہ ملے گا کہ تاٹا سٹیل دکھاتا ہے کہ ہم لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں شپس کے ویڈیوز دکھاتے ہیں کارڈز کے ویڈیوز دکھاتے ہیں ایکوپمنٹ کے ویڈیوز دکھاتے ہیں کہ ہم development میں بٹاتے ہیں ہم لوگوں کو آگے بڑھاتے ہیں ہم life simpler بناتے ہیں لوگوں کو کنیٹ کر پاتے ہیں and we also happen to make سٹیل یہ سب سے end میں بولتے ہیں I hope میں یہ marketing کا گیان دیکھ آپ کو بور نہیں کر رہا ہوں لیکن مجھے یہ philosophy مزیدار لگتی ہے مجھے یہ پڑھنا پسند ہے کہ ایک چھوٹی سی چیز پہ آپ اگر دھیان دے تو وہ کتنی بڑی ہو سکتی آگے چل کے اور آپ کی life میں کتنا بڑا impact لاسکتی ہے اگر آپ clear ہیں ورک آؤٹ کے بار ٹائم ہے breakfast کرنے کا جو میں روز کرتا ہوں اس میں 80 گرامز اوٹس ایک سکوپ پروٹین ایک چمچ بیند بٹر اور ایک بنانا اور ساتھ میں ہے پان ایپل اور پپایا 150 گرامز ایچ تو ابھی ٹائم ہو رہا ہے دوپہر کے سوا ایک میں نے ابھی ابھی اپنا لنچ کیا ہے اور اب میں کام کرنے بیٹھا ہوں میں نے almost ایک ہفتے کے بعد last ویکنڈ پہ اپنا پرسنل لیپٹاپ کھولا تھا اور اس کے بعد آج کھولا ہے اس کی بیٹری بھی ڈرینڈ آؤٹ ہو گئی ہے میں لگ آؤٹ ہو گیا تھا مجھے لگ ان بھی دوبارہ کرنا پڑا ہے جو مجھ کبھی نہیں کرنا پڑتا تھا ای تنگ یہ پہلی بار ہے جب میں نے پورے ایک ہفتے تک اپنے پورے لیپٹاپ کو ہاتھ ہی نہیں لگایا میرے پاس بہت فٹیج ہے ویڈیوز کی میرے پاس کم سے کم تین ویڈیوز کی فٹیج تو ہے لیکن میں کو ایڈٹ کرنے کا ٹائم ہی نہیں مل پا رہا ہے اتنا زیادہ بزی جنگ چل رہا ہے اگر رہا ہے اس ویکنڈ پہ آپ نے نوٹیس بھی کیا ہوگا کہ ویڈیوز کی فرکوینسی تھوڑی کم ہوئی ہے وہ ڈیلیبریٹ نہیں ہے وہ میلی اسی وجہ سے کیا ٹائم نہیں مل پا رہا رہا ہے شوٹ میں کر پا رہا ہوں آئیڈیز ہے مرے پاس اچھا لگتا مجھے شوٹ کرنا آپ کے آپ کے اندر سے وہ آپ کے اندر آپ کے ریلی فیل ہیپی ڈوئنگ گیٹ تب ہی وہ لانگ ٹرم رہے گا تو بتائیے کہ ملتے ہے نیکس ویڈیو میں تب تک پریز take care keep working out and stay safe